ہائی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہاپفلی سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ سب کے لئے لائیں ہوں اپنے کچن میں بہت ہی بہترین سے سوپ کی ریسپی آپ سب کے ساتھ آج میں چکن نوڈل سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ سپیشلی بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا بچے ویجٹیبلز وغیرہ نہیں کھاتے اور نوڈلز تو ان کی فیورٹ ہوتی ہیں آپ یہ سوپ کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں گا چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے چکن نوڈل سوپ بنانے کے لئے میں نے دو کھانے کے چمچ کڑائی میں اویل اٹ کیا آپ چاہے تو یہاں پہ گی بھی اٹ کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ اب اس میں یہاں پہ میرے پاس ایک پیاز تھا اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا چوب کر کے پیاز شامل کیا یہاں پہ میں نے لیسن کا پیسٹ اٹ کی ہے وان فور ٹی سپون آپ تھوڑا سا اگر سوپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ نے وان ٹی سپون اس میں لیسن کا پیسٹ اٹ کرنے جنچر گارلک پیسٹ اٹ کرنے اب یہاں پہ میں نے ایک گاجر لی ہے سمال سائز کی گاجر تھی اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا چوب کر کے اٹ کی ہے ایک میں نے یہاں پہ شملا میٹس لی تھی اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے شامل کی ہے میں یہاں پہ سوپ زیادہ نہیں بنا رہی جس کے وجہ سے میں نے ہاف شملا میٹس میں اٹ کی ہے اور ایک میں نے گاجر اٹ کی ہے چھوٹی سی تھی یہاں پہ میں نے سالٹ اٹ کی ہے ون ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ نے اس میں سالٹ اٹ کر لینا ہے بلیک پپر اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون یہاں پہ میں چکن اٹ کر رہی ہوں اچھا آپ چاہے تو جب میں نے آئل اٹ کیا تھا آپ ایک چکن بریسٹ کا پیس لے لیں اس میں کالی میٹس نمک اٹ کر کے اس کو آپ اچھے سے فرائے کرنا ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ نے یعنی کہ اس کو کور کر کے پکانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کے شرٹ کر لینا ہے میں نے بھی چکن کو اسی طرح سے کالی میٹس نمک کے ساتھ وائل کر کے اس کو دو منٹ فرائے کیا تھا اور اس کے بعد شرٹ کر کے اس کو سبزیوں میں اٹ کر لیا ہے یہاں پہ اب میں نے ڈیڈلس پانی اٹ کیا تھا اور اس کو کور کر دیا تھا سات سے آٹھ منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے چکن کنور کا یعنی کہ نوڈلس کا پیکٹ لیا ہے ایک اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھ سے توڑ کے نوڈلس اٹ کر دینا ہے آپ اس میں کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چکن فلیور ہی لینا ہے آپ یہاں پہ چٹ پٹا پھی لے سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ مکر اس میں اٹ کر دیں اگر آپ سوپ زیادہ بنا رہے ہیں آپ اس میں نوڈلس کے پیکٹ بھی تھوڑے زیادہ یعنی کہ مطلب کہ دو پیکٹ لے لیں سبزیاں تھوڑی سے زیادہ کر دیں یہاں پہ میں یخنی اٹ کر رہی ہوں چکن کی یخنی ہے یہ تقریباً ڈیٹ کپ ہے یخنی کی ریسپی آپ ایک بر ضرور چیک کر لیں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی یہاں پہ میں سویا سو سیٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کالی میٹ چیٹ کر رہی ہوں تھوڑی سے مجھے کم لگی تھی یہاں پہ ون فور ٹی سپون کالی میٹ چیٹ کی ہے یہاں پہ میں اٹ کر رہی ہوں سپرنگ انین جو اس کا گرین والا پارٹ تھا وہ میں نے اس کو چوب کر کے وہ اٹ کی ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے اب اس کو سرونگ بول میں آپ نے نکال لینے بہت ہی زبردستی ریسپی ہے بچوں کو سپیشلی بنا کے دیں بچوں کا ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں نہیں کھاتے اور اس میں جب نوڈلز اٹ کریں گے تو وہ شوک سے کھائیں گے اور آپ سب کو ریسپی انشاءاللہ اللہ ضرور پسند آئے گی ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائک کریے گا سردیوں میں تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ آپ مطلب کے رات میں کہ کچھ نہ کچھ گرمہ گرم ہونا چاہیے کھانے پینے میں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں آپ سب کو ریسپی کیسے لگی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں سب کے ساتھ اپنی فیملی میں اور اپنے فرینڈز میں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اللہ نئے ریسپی کے ساتھ آنگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ